امریکی بحریہ نے خلیج ادن میں بین القوامی پانیوں میں جدید ترین ہائی انرجی لیزر ہتھیاروں کا کامیاب تجربہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی بحریہ کے پانچویں بیڑے کی جانب سے جاری کرتا ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی لیزر ہتھیاروں نے کامیابی کے ساتھ زمین پر اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا ہے چین اور روس کی بڑھتی ہوئی طاقت امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے چین اور روس پر معاشی پابندیاں سود منصابت نہ ہونے کی صورت میں امریکہ آپ معاشی اہداف کے علاوہ دفاعی اہداف کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے حالیہ دنوں میں امریکی ہتھیاروں بالخصوص لیزر ٹیکنالوجی کے حامل ہتھیاروں کے نت نئے تجربات امریکہ کی طرف سے اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں امریکہ جہوری چانگ کی حکمتیں املی کو بدل دینا چاہتا ہے اور امریکی لیزر ہتھیار اس میں بڑی حد تک معاون ثابت ہو سکتے ہیں یہ بات اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے کہ روس اور چائنہ امریکہ کے لیے حقیقی خطرہ بن چکے ہیں امریکہ روس اور چائنہ کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے جس میں پاکستان نے قلیدی کردار ادا کیا ہے امریکہ کی طرف سے روس اور چائنہ پر لگائی جانے والی حالیہ معاشی پبندیاں کوئی خاص کارگر ثابت نہیں ہو سکی جبکہ دوسری طرف چائنہ کی طرف سے ان پبندیوں کا سخت جواب دیا جا رہا ہے روس اور چین کی طرف سے اٹھائے جانے والے حالیہ دفاعی اور معاشی اقدامات نے امریکہ کو اپنی حکمتیں املی تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے لہٰذا اب امریکہ کی نظر صرف معاشی نہیں بلکہ دفاعی اہداف پر بھی مرکوز ہو چکی ہے امریکہ لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا میں جنگ کی صورتحال کو بدل دینا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف چائنہ بھی لیزر ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہے اور بعض غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق پاکستان بھی ان ممالک کی سف میں شامل ہے جو جدید ترین لیزر ہتھیاروں پر کام کر رہے ہیں اگر دوسرے ممالک بھی جیسا کہ روس چائنہ اور پاکستان لیزر ہتھیاروں کی دوڑ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر امریکہ کے لیے اپنی برطری قائم رکھنا کافی مشکل ہو جائے گا تاہم مجودہ صورتحال میں امریکہ جہری، فضائی، بحری اور لیزر ہتھیاروں کے مدان میں پوری دنیا میں اپنی برطری قائم رکھے ہوئے ہیں مجھے